حسن کا نشہ ہے حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنے تھے اسے بیٹی نہ دینا حضرت جی کیوں؟ فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا وہ تو کہیں اور مو مارتا پھرے گا حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی ایک نوجوان کہنے لگے میرا نکاح کر دیں آپ فرمانے لگے پتر تو ایک مہینے کے بعد آنا کر دوں گا بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحب زادی تو حضرت نے اسے دعائی کھلائی اسے پخانے لگ گئے جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سمجھ دیتے تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئی تو ابو بکر شبلی ایک مہینے کے بعد نوجوان کو بلائیا فرمایا ادھر آترا نکاح کرو بچے دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی فرمایا شادی کر کہنے لگا اس سے نہیں میں نے کر دی فرمایا یہ وہی ہے کہنے لگا جی نہیں فرمایا تو تو کہتا دا مجھے عشق ہے کدھر گیا تیرا عشق کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں فرمایا ادھر آ پھر وہ مٹکہ جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے فرمانے لگے تیرا عشق کے ساتھ عشق تھا یہ تیرا عشق فرمایا تھا تو میں چار دن روٹی کھلا ہوں گا پھر تاندرست ہو جائے گی لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے